اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں سو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے کتنی مرتبہ بولو اور ایک حدیث شریف یہ بتاتی اللہ کے رسول ستر مرتبہ دن میں توبہ کرتے تھے کتنی مرتبہ بولو پیارے بچیے نہ بولے سو مرتبہ کی بھی حدیث ستر مرتبہ کی بھی حدیث مگر پیارے ذرا سوچو توبہ کون کرتا ہے توبہ کا مطلب کیا ہے توبہ کا مطلب ہے معافی مانگنا یہی تو ہے نا کوئی غلطی ہو جائے معافی مانگو یہ مطلب ہے توبہ کا اور اللہ کے رسول جو سارے نبیوں کے سردار ہے ستر مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور توبہ کون کرتا ہے توبہ وہ کرتا ہے جو غلطی کرتا ہے اگر کوئی کہے بھئی تم توبہ بغیر غلطی کی نہیں اور کہا چلو معافی مانگو توبہ صحیح ہوگی وہ پوچھے گا میری غلطی کیا ہے آمنا کے لال سو مرتبہ توبہ کرتے ہیں مگر یہ بھی سنو ہمارے نبی بلکہ سارے انبیاء سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے پاک ہے بے شک بے شک حق ہمارے نبی گناہگار نہیں نبی خطکار نہیں اگر کوئی نبی کو گناہگار یا خطکار مانے تو وہ ایماندار نہیں تو نبی گناہگار نہیں خطکار نہیں اور حدیث موجود ہے کہ نبی ستر مرتبہ توبہ کرتے ہیں تو تم نے کبھی یہ سوچا یار نبی تو گناہگار نہیں تو پھر توبہ کائے کی پھر توبہ کیوں میری بات سمجھ میں یہ آپ لوگوں کی سمجھ رہے نا جب نبی گناہگار نہیں تو پھر توبہ کیوں اور حدیث بھی غلط نہیں حدیث بھی صحیح ہے تو پھر نبی توبہ کیوں کرتے ہیں جب گناہگار نہیں اگر اجازت ہو تو اس حدیث کا مطلب بتاؤں ایک ایک بات پکڑو اور اس کو حل کرو پھر آگے بڑھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں جتنی بھی حدیثیں ان میں سے کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو نبی کے خود کے لیے نہیں بلکہ امت کی تعلیم کے لیے ہیں تعلیم امت کے لیے ہیں تاکہ امتیوں کو سبق حاصل ہو جائے تاکہ امتیوں کو راستہ مل جائے میرے نبی کی یہ حدیث بھی تعلیم امت کے لیے ہیں نبی سو مرتبہ اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ جو نبی سر سے لے کر کہ پاؤں تک پاک و صاف ہے وہ تو سو مرتبہ توبہ کر رہا ہے اور ہم گناہوں میں پھسے ہوئے ہیں تو ہمیں کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے ماشاءاللہ میک کا دھیانہ کیا ٹھیک ہے میرا کیا میں تو بول کے چلے ہی جاؤں گا کوئی شاعر آئیں گے پڑھ کے چلے ہی جائیں گے لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ یار اس جگہ کا مائک اچھا نہیں بولا اور میری عادت نہیں ہے میں ٹوک ہوں وہ آپ خود سمجھ لیو میں نہیں چاہتا کسی کا کاروبار پٹھو ہا نہیں آہاں کیوں گے لوگ خود کر لیتے ہیں خود اندازہ لگا لیتے ہیں اور میں چاہتا ہوں اللہ تمہارے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے آپ سنو نبی سو مرتبہ توبہ کرتے ہیں اس لیے تاکہ میری امت کو توبہ کرنا آ جائے اور اپنا کیا حال ہے امانداری سے بتائیو سوہ سے سوکے اٹھ کے چار پائی سے نکل کے شام کو آتے ہو گھر میں گزتے ہو ایک آدھ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو بلکہ دس لوگوں سے راستے میں توبہ کرا دیتے ہو ایسے کارنا بھی کان پکڑ گے تمہیں دیکھ کے توبہ کر جائے اللہ اس سے مت ملئیے کتنا بڑا غدار گھوم رہے آئی ہے اہاں ایسے حالات ذرا میری طرح توجہ دو غور کرو ویسے کہتے ہو کہ ہم نبی کے دعون کو نہیں چھوڑیں گے ہم نبی کے خلام ہیں ہم نبی کے چانے والے ہیں مگر ذرا حدیثوں پر غور کرو نبی فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب اسے پیارا بندہ وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کو رکھ کر کے توبہ کرتا ہے سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ میری بات سمجھ رہے ہیں اب تمہیں دیکھنا کہ کتنی مرتبہ توبہ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ فیضان صاحب نے اگر تمہاری تعریف کر دی تو اب پھول کے کپہ ہو جاؤ ارے ہم جتنا بڑا کام کرے اتنی بڑا ہمارا امتحان ہے اتنی بڑا ہمارا امتحان ہے بتاؤں کیسے ہائی سکول میں اگر بچہ جاتا ہے تو اس کا اقزام پانچوے والے کا نہیں ہوتا اس کے پاس پیپر کون سا تھا ہائی سکول کا تھا اور اگر انٹر پر بڑھ جائے آگے کو تو اس کے پاس پیپر کون سا تھا انٹر والا اور اگر بی اے میں آجا تو پی ایچ ڈی کرے پی جی سی کرے کچھ بھی کرے اس کا اقزام وہی ہوگا بڑا ہوگا اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے تو تمہاری پکڑ بھی ویسے ہی ہوگی علماء کا مقام یہ دیا ہے تو ہمارا امتحان بھی ویسے ہی ہوگا چھوٹی چھوٹی بات پر گرفت ہوگی اب میرے نبی پچاس مرتبہ توبہ کرتے ہیں مگر انسان اتنا آگے بڑھ گیا اتنا اللہ سے اللہ کو بھول گیا اتنا غفلت بردتا ہے پوری رات سوتا ہے پوری رات سوتا ہے مگر ایک مرتبہ بھی اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا ابھی کوئی مجھے ہار ڈال دے تو میں کہتا ہوں شکریہ کوئی اچھا کام کر دے کہتا ہوں شکریہ کتنی مرتبہ شکریہ بولتے ہیں یہ تمہیں پاؤں دیئے کس نے دیئے ہاتھ دیئے کس نے دیئے آنکھیں دیئے کس نے دیئے زبان دی کس نے دیئے امانداری سے بتائیو رات کو سوتے ٹیم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اور ایک چیز اور سنو دو اللہ نے نعمتیں ایسی دی ہیں کہ اگر پوری دنیا کی دولت ایک پھلے میں اور وہ دو ایک پھلے میں اگر وہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ تم سے لے لے تو کتنے بڑے پہلوان ہو کتنے بڑے علامہ ہو کتنے بڑے مفتی صاحب ہو نہ تمہارا ہاتھ کام کرے گا نہ تمہاری آنکھیں کام کریں گی نہ تمہاری زبان کام کرے گی ساری چیز ختم اگر اجازت ہو تو بتاؤ وہ دو نعمتیں کونسی ہیں ایک ہم اور آپ اندر کو سانس لیتے ہیں اگر وہ اندر ہی رہ جائے باہر کو نہ آئے تو اعلان ہو جاتا ان کی نماز جنازہ زہرباد یہ تو تھا اور اگر باہر کو آ جائے اندر نہ آئے تو اس کا بھی اعلان ہو جاتا ہے ان کی نماز جنازہ اثرباد بلہ ہوتا نہیں ہوتا ہے یہ دو نعمتیں جتنی لے رہے ہیں سانسے اندر کو باہر کو باہر کو اندر کو یہ کس نے دی ہے ذرا سوچو خور کرو یہ سانسے تمہیں کس نے دی ہے یہ کسی کے باپ نے نہیں دی ہے خدا پاک نے دی ہے یہ ایسی نعمتیں تمہیں جو دی ہے ہر ہر منٹ پہ تم کئی کئی سانسے لے رہے ہو اب مجھے بتاؤ جو اتنی بڑی نعمت دینے والا اللہ کیا تم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو ہر سانس پہ تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہئے اگر کوئی مدرسے کے لیے جگہ دیتا ہے تو امام صاحب چورہوں پر امام صاحب روڈوں پر ہر جگہ اس کی تعریف کرتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں دوبی کے زمین دے دے شکریہ ادا کرتے ہیں ارے تمہیں جان دی ہے تمہیں سانسے دی ہے تمہیں آنکھیں دیئے تمہیں ہاتھ دیئے تمہیں پاؤں دیئے اللہ نے یہ دولت دیئے مگر تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو بھولے بیٹے ہو یاد رکھو قیامت کے بعد حشر کے میدان میں تم سے حساب ہوگا تو ایک سانس کا بھی حساب و کتاب تم سے نہیں دیا ہے بے شکریہ آج ہم کہہ دیتے ہیں کبھی سوچا اس بات کو اور معلوم ہے اگر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا بیٹے ایک کو بڑھا دو اگر تھوڑی سی تھوڑا بڑی ہو بس بیٹے اچھا اچھا چلا اگر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے نا اور دوست ملنا آجا تو روتا ہوا کہتا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کونسی بات بری لگ گئی پتہ نہیں کونسی بات پہ ناراض ہوگا اس سے پوچھا تیری اچھی کونسی تھی یہ بتا تو نے ادھر تو دیکھا ادھر نہیں دیکھا خیلی بھر اور حضرت معاف کرنا بعض بعض تو اتب بڑا نالائق ہے اللہ نے سانسے دی سب کچھ دیا اس کے باوجود بھی پانچ وقت کا واحدہ لیا کہ گھر میں آجا اللہ کے گھر آ مسجد میں آن اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ٹیک دے تو بعض بعض تو اتب بڑا نالائق ہے کہ نماز نہ پڑے تو نہ پڑے پورا پورا ہفتہ گھول کرنا پورا پورا ہفتہ گھول اور اب تو پیر بھی ایسے نکل پڑے ہیں پیر یہی کم بخت نماز نہیں پڑتے کال کال کسن لو میں ذمہ داری سے بولتا ہوں اگر غلط بولوں تو پوری دنیا کے مولوی مفتیوں کو بلالو ایسے میں سمجھی ہوں میں بھی کہیں جنگل سے اٹھ کے آگیا ہوں سمجھ میں آرہی یہ بات پوری ذمہ داری سے کوئی بڑے پیر ساب سے بڑا پیر نہیں ہوگا غریب نواز سے بڑا ہندوستان میں پیر نہیں ہے سابر پاک کو دیکھو مخدوم کچھوچا کو دیکھو واری سے پاک کو دیکھو حضرت شامدار پاک کو دیکھو حضرت شامینہ کو دیکھو کسی بھی اللہ والے کو دیکھو مانگر اس کی ایک تائیم کی نماز نہیں چھوٹی نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت اے تائیم کی نماز نہیں چھوٹی حضرت حضرت ابو بکر صدیق کو یہ کہہ دیا تھا ابو بکر صدیق تم جنتی ہو حضرت عمر تم جنتی ہو عثمان تم جنتی ہو مولا علی تم جنتی ہو طلحہ تم جنتی ہو زبیر کس نے کہا تھا یہ نبی نے کہا تھا بے شک اب کو مائی کا لال کہہ دے گا کہ جنت میں نہیں جا سکتے تو انہیں تو اتنا موٹا تکیہ لگا کے بیٹھ جانا چاہیے تانگیں پھیلا کے بیٹھ جانا چاہیے کہ لے میری تانگیں دبا اب تو میں جنتی ہوں نماز نہیں پڑھوں گا مگر ایک بھی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس فرمان کے بعد بھی کبھی حضرت ابو بکر صدیق کی نماز چھوٹی ہو کبھی حضرت عمر کی نماز چھوٹی ہو کبھی مولا علی کی نماز چھوٹی ہو کبھی امام حسن حسین کی نماز چھوٹی ہو کبھی امام باقر کی نماز چھوٹی ہو امام زین العابدین کی نماز چھوٹی ہو امام جعفر صادق کی نماز چھوٹی ہو امام موسیٰ قازم کی نماز چھوٹی ہو کسی بھی اللہ والے کی نماز نہیں چھوٹی ہے تو ایمائی گلال نہیں بتا سکتا یہ علماء بیٹھے پیران ازام بیٹھے اگر نماز نہ پڑے وہ اور نماز چھوڑے اس سے مرید ہونا جائز نہیں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا جائز نہیں ہمارے ادھر حضرت ایک پیلی بھیت کے علاقے میں ایک آگیا ہے لفنگا اب کیسا ہے وہ ابھی تک تو قبار خانے کا کام کرتا تھا پھر صاحب اس نے بدل بدلا کر کے اب وہ اس نے اپنے گھر میں خانقہ بنانے کے بعد عورتوں کا میرا لگانے کے بعد نمازیں چھوڑنا شروع کر دی کسی نے پوچھا بھئی کہ تو نماز نہیں پڑتا بہلے نماز ہم کعوے میں جا کے پڑتے ہیں مکہ میں اچھا کھانا یہاں ٹھونس رہا کھانا یہاں کھا رہا مکہ میں تہبہ ہوتل میں کھا کے کیوں نہیں آیا جب میری تقریر دی مجھے پتہ چلا نا تقریر دی تو میں نے کہا ایک کام کرو اس پیر کو آٹھ دن کمرے میں بند کر دو آٹھ دن جہاں نماز پڑھنے جائیں وہی آب زمزم پی کا ہے تمہارے نلکہ کائے کو پیے گا وہ جہاں نماز پڑھ کے آئے وہی پر طیبہ مارکیٹ میں آگے آگے کھانا کھالے یا بنگالی مارکیٹ میں کھانا کھالے یا بلال مسجد کے آگے کھانا کھالے جو نیچے کو ہوتل ہے سمجھ میں آرے یا کھانا آٹھ دن اس کو کیڑے مکوڑے نکال کے لے جائیں گے جب پتہ چلا لڑکوں نے جلسہ رکھ لیا تو وہ بھاگ گیا پہلے پہلے ہی بھاگ گیا کان کھول کے سن لو ارے یار اللہ کے رسول اور سیدہ فاطمہ اور اچھا بات بات پگلے نا انسان وہ بھی اتنے بڑے پگلے انہیں پتہ ہی نہیں ہے پیچھے ہی خالی گھوم رہے کچھ لوگ سفلی عمل سیکھاتے ہیں یہ بھی تھوڑی پول کھولو توجہ رکھنا میری طرف سفلی عمل سیکھ کیا ہے اور اس نے کہا اچھا بولے میاں بولے میں بریانی کھانا چاہ رہا ہوں بولے اچھا بولے بھگو نہ دھو بھگو نہ دھویا بولے ہلا ہلایا بولے میرا کپڑا ڈھک دے اور کپڑا ڈھک کے انہیں پھونکا چوکی پڑھ گیا پھونکی وہ بریانی سے بھگو نہ بھریا بولے کھاؤ چار پانچ لوگوں نے جب دیکھا بولے یار یہ تو پہنچا ہوا ولی ہے یہ پہنچا ہوا میاں بولے نماز نہیں پڑھتے ہیں بولے ہمیں کوئی پتہ نہیں بھائی یہ ہی جانے کے کیوں نہیں پڑھتے ہیں بولے یہ پہنچا ہوا ولی ہے بولے کیوں ہم نے کرامت دیکھی کرامت کرامت میں تمہیں بتاؤں پہلے تم نے دیکھا ہوگا چوراؤں پہ کیا ہوتا تھا چوراؤں پہ بندر نچائے جاتے تھے ڈگڈگی لے کے کھیل تماشا کرنے والے باجوگڑ آتے تھے نہیں آتے تھے بولو یہ سارے لوگ ساپ اور لکڑی اور یہ چاری چیزیں لے کے آتے تھے وہ ایک روپے کے دو روپے بنا دیا کرتا تھا نہیں دیکھا تم نے موں میں سے کاغذ نکالا کرتا تھا تمہاری جم میں کتنے پیسے یہ بتا دیا کرتا تھا مٹھائی برسایا کرتا تھا سرکس جا کر کے دیکھو وہ تو گردن کاٹ دیتا اور لاش کو اوپر اٹھا لیتا سندوق میں بند کر دیتا وہ باہر کو لڑکی نکل کے چلی آتی یہ سب نہیں دیکھا ارے بولتے کیوں نہیں تو سب سے بڑا تو ولی یہ ہی ہے تم اس کے مرید کیوں نہیں ہوئے ارے بولو سب سے بڑا ولی تمہارے نزدیکی آئی کرامت دکھا رہا ہے لیکن مسلمان اسنو تمہارا مذہب اتنا کچھا نہیں ہے تمہارا مذہب سچا ہے تمہارا دین سچا ہے تمہارا اسلام سچا ہے تمہیں وہی اپنانا ہے جس کو غریب نواز نے اپنایا تھا تمہیں وہی اپنانا ہے جس کو صابر پاک نے اپنایا تھا تمہیں وہی اپنانا ہے جس کو نظام الدین نے اپنایا تھا تمہیں وہی اپنانا ہے جن کو واری سے پاک نے اپنایا تھا تمہیں وہی اپنانا ہے جن کو مخدوم کچھا ہو جانے اپنایا تھا سارے ولیوں نے اپنایا تھا کان کھول کے سن لو اگر وہ ہوشو ہواس میں ہے کھاتا ہے پیتا ہے تمہاری باتیں سنتا ہے اور وہ نماز نہ پڑے شریعت کے خلاف قدم اٹھائے تو وہ ہوا میں اڑے پانی پہ چلے آگ پہ تہرے ولی نہیں ہو سکتا یا تو شیطان ہے یا جادو گھر ہے یا سفلی گھر ہے فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے اپنا ایمان بیچ دو سعودہ کر دو یا ایمان کو بچا لو یہ تمہارے ہاتھ ہے نارے تکبیر نارے رشالت نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت حضرت اللہ مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قولہ ثقافی جشنِ عزیز ملاد النبی تھاکر دوارے کے آگے میں واری سے پاک اتنے بڑے پائے کے ولی اتنے بڑے پائے کے بزرگ آلِ رسول ہے سید زادے وہ واری سے پاک ان کے قدموں کی دھول اگر مل جانا تو ہمارے سر کا تاج بن جائے مسجد ہے آپ کے روزے کی برابر مسجد کے گیٹ پہ لکھا ہوا جو ہدایتیں لکھی ہیں کہ جو نماز نہیں پڑے گا وہ وارسی سلسلے سے خارج ہے تھاکر دوارے کے علاقے میں اگر نکلا وہ کم بقت نماز ہی نہیں پڑھتا اور کہتا میں وارسی سلسلے گا ہوں بدنام کر رہا ہے یہ وارسی سلسلے گا واری سے پاک اس سے ناراض ہے کیونکہ واری سے پاک ہرگز اپنے نانا کو ناراض نہیں کر سکتے واری سے پاک کبھی اپنے دادا مولا کائنات حضرت علی کو ناراض نہیں کر سکتے کربلا والوں کو ناراض نہیں کر سکتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان اپنی اولاد اپنے آپ کو قربان کر دیا شریعت مصطفیٰ پر اگر اب کوئی ڈھونگی اب کوئی جادوگر اب کوئی سفلیگر اب کوئی ایسا گر نکل کے آ جائے میرا کام بتانے کا فیصلہ کرنا تمہارے ہاتھ ہے پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب جب حساب ہوگا مولا ہمیں پتا نہیں تھا یہ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے یہ پتا چل جائے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے غریب نواز کے سامنے بھی جادوگر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی جادوگر آئے تھے ایک دوسرے کی ٹکر پیائے تھے لیکن چلو میں جو بتا رہا تھا وہ سنو ذرہ توجہ سے سنو یہی تنہیں بڑے والی تنہیں بڑے والی اور غریب نواز کے ایک بات بتاؤں غریب نواز اس وقت پہاڑی میں تھے ایک کمبل کا ٹکڑا ایسے پڑھا اور اللہ اللہ گھر رہے تھا ابو اللہ سمرقندی یہ بھی بہت بڑے پائے کے بزرگ اللہ کے ولی انہوں نے مسجد بنائی جب مسجد بنائی سمرقند میں تو ایک بہت بڑا فلسفی تھا اس نے پورا علم حیات علم توقید اور اس سب جانا کرتا تھا وہ بہت بڑا فلسفی اس نے مسجد کے رخ کو کہا یہ غلط ہے خانِ کعبہ کی طرف نہیں انہوں نے کہا یہ صحیح لیکن وہ علم میں بہت آگے انہوں نے استغاثہ کیا آقا اب تا دکھانا ہی ہوگا اللہ نے غریب نواز کو بھیجا تھا غریب نواز گئے سبحان اللہ وہ مسجد بننے سے رک گئی تھی اچھا ایک چیز تمہیں اور اشارہ میں کر دوں تاکہ پتہ جتنے بھی مزار شریف خاص کر انڈیا میں تو تم نے دیکھیں غریب نواز کا دیکھا بولو دیکھا نہیں دیکھا سابر پاک کا دیکھا بولو دیکھا نہیں دیکھا مقدوم کچھوچا کا دیکھا بولو دیکھا نہیں دیکھا واری سے پاک کا دیکھا دیکھا نہیں دیکھا شاہ مدار پاک علیہ الرحمت و رضوان کا دیکھا نہیں دیکھا بولو ان اللہ والوں کا دیکھے نہیں دیکھے ان کے خانقہ ان کے درگاہ کی برابر میں مسجدیں ہیں کے نہیں ہیں ارے بتاؤ نو ہر جگہ مسجد ہے ہر جگہ مسجد ہے نماز کے لیے نماز پھلو ان کے تو جو مزار شریف ہے وہ بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت یہاں کرو اور جب دعا کی مقبولیت کا وقت آئے تو آ جاؤ سمجھ میں آ رہی ہے اگر وسیلے کی ضرورت پڑے تب بھی آ جاؤ سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ ان کی درگاہیں بھی یہ بھی سبق دے رہی ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ ہرگز مسجدوں سے اور اللہ سے دور نہیں ہوتا ہے ورنہ یاد رکھنا توجہ کرنا میری طرف اب وہ حضرت غریب نواز وہاں سے چلے چلتے چلے جا رہے ہیں اب اللہ سمر قلدی کے یا پر پہنچے غریب نواز نے کا مسجد میں چلو آقا نے بتا دیا تخوام میں اے مہین الدین حسن ایسا کرو وہ مسجد کا رخ بتا دو اگر ضرورت پڑے تو دکھا دو وہ فلسفی بھی وہیں پڑتا ہو غریب نواز مسجد میں پہنچے انہوں نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے جب مسجد میں کھڑے ہوئے ازان دینے کے لیے تو قبلے کی طرف کو رخ جوتا وہی مسجد کا رخ تھا بلکل صحیح رخ تھا اللہ اللہ وہ فلسفی آ گیا وہ جو مسجد کو روکے ہوئے تھا مسجد بننے نہیں دے رہا تھا وہ آ گیا کہنے لگا یہ بتا دو مسجد کا رخ ٹھیک ہے اتنا ثابت کر دو تو غریب نواز بولے بتا دو یا دکھا دو اس نے کا مسئلہ حل ہو گیا بتانا بعد میں پہلے دکھا دو غریب نواز نے اپنا رمال وہی کمبل گھٹو کڑا لیا اس کے چیرے پہ ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد اس کو رخ کر کے ازان پڑھنے لگے اللہ تعالی نے اس کی آنکھوں کے سامنے سے اور خانہ کعبہ کے سامنے بیچ میں جتنے بھی پردے ہائل تھے اللہ نے اپنی قدرہ سے ہٹا دیے سارے پردے ہٹ گئے اور اسے سامنے غریب نواز نے خانہ کعبہ دکھا دیا اور کا پتہ رخ صحیح یا غلط خودحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالہ